موسیقی تنخواہیں بڑھانے کے لیے سرکاری ملازمین کا احتجاج پر تشدد رخ اختیار کر گیا سیکرٹیریہ چوک میدان ایک جنگ بن گیا پولیس کی مظاہرین پر وارٹر گن اور آنسو گیس کی شیلنگ دس افراد گرفتا ہے مظاہرین کی جانب سے پولیس پر پتھراؤ ڈی چوک کی جانب بڑھنے کی کوشش پولیس نے پیچھے دھکیل دیا مظاہرین نے وزیر اطلاع سنیٹر شبلی فراس کی گاڑی بھی روک دی ہمارے سجاج کر رہے ہیں اور اس لیے ہمارے دو گاڑیاں بھار کے یہ لے گئی ہیں انتظامیہ پولیس ہوا رہے ہیں یہ تو یہ شیلنگ کر رہے ہیں ہم پر یہ چھار کھڑا ہے ہم کی کو گرفتار کی جانب بھار ہے یہ گرفتاریوں کے یہ کھڑے ہیں سارے گیس بند کیا ہوا ہے یہ اپنیز جو ہے وہ سامنے گسز آپ دکھا سکتے ہیں ان میں بٹھا کے ان کو گرفتار کی جانب بھار ہے یہ کھڑا ہی جو ہے اپنیز جن کو کل رات کو گرفتار کی ہے ہمارا مطالبہ ہے کہ پوری طور پر ان کو رہا کیے جائے اور جب تک وہ رہا نہیں ہوتے ہمارے مطالبات کسی صورت میں نہیں ہو سکتے جو گرفتار افراد کو رہا کرو سرکاری ملازمین کا مطالبات کی منظوری تک واپس جانے سے انکار مظاہرین نے سیکرٹیریٹ اور وزیر آسم ہاؤس جانے والے تمام راستے بند کر دیئے لیڈی ہلف ورکرز بھی مستقل کرنے اور پینشن دینے کے لیے سراپا احتجاج وفاقی کابینہ نے گزشتہ روز وفاقی ملازمین کی تنخواہوں میں اضافے پر اتفاق کیا تھا احتجاجی ملازمین کا مطالبہ تھا کہ بیسک تنخواہ چالیس پیسر بڑھائی جائے میٹنگ میں گریڈ سولہ تک ملازمین کی تنخواہ پر بات ہوئی اب گریڈ اکیس تک تنخواہ بڑھانے کا مطالبہ کر دیا پیفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کی نائنٹی ٹو نیوز سے گفتک اسلام آباد ہائی کورٹ اور دیگر عدالتیں تیسرے روز کھل گئیں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی عدالت کے باہر رینجرز اور پولیس تائینا عدالت میں پیش ہونے والے وکلہ کا توڑ پھوڑ کے واقعے پر اسحار شرمندگی کہا ایسا واقعہ دوبارہ نہیں ہوگا چیف جسٹس اتھرمن اللہ نے ریمارکس دیئے کہ وکلہ نے اسلام آباد ہائی کورٹ پر حملہ کر کے سب کو راستہ دکھایا ہے کہ یہ طریقہ ہے شہباز شریف فیملی کے خلاف مونی لانڈرنگ کیس کی سمات بات کرنے کی اجازت ملے پر شہباز شریف نے ڈیلی میل کی خبر اور اپنے حق میں آنے والے عدالتی فیصلے پر بولتے رہے کہا کہ برطانوی حکومت نے چھٹی کے روز دفاتر کھول کر بتایا کہ خبر درست نہیں ہے عدالت نے دوگا واہان کا بیان ریکارڈ دوہزار اٹھارہ کے سینٹ الیکشن کے لیے ووٹوں کی فروخت کی مبلچنا ویڈیو کے آکٹر شاکس ویڈیو میں نظر آنے والے وزیر قانون خیب پختل خاص سلطان محمد مصطافی عبید اللہ مایار نے بھی پیسے لینے کا اعتراف کر لیا کہا پی ٹی آئی نے ہی الیکشن اخراجات کے لیے تمام ایم پی ایس کو ایک ایک کروڑ روپے دیئے سردار ادریس نے ویڈیو ایڈٹڈ ہونے کا دعویٰ کر دیا ویڈیو سکینڈڈ نے سینٹ الیکشنز میں ضمیروں کے سعودوں کا پردار چاک کر دیا کرپٹ اناصر پھر نوٹوں کی چمک سے بولیاں لگانا چاہتے ہیں وزیرالہ پندر عثمان بزار کا بیان وفاقی وزیر قواد چودری نے الیکشن کمیشن سے ملوث اراکین کے خلاف آرٹیکل 63 کے تحت کاروائی کا مطالبہ کر دیا خود احتسابی وزیر آسم عمران خان کی جمہوری سوچ کی اکاس ہے فردوس آشک آوان کا ٹھوئیٹ کہا کہ عمران خان نے خود کو احتساب کے لیے پیش کیا گزستہ سینٹ الیکشن میں زمین کا استودہ کرنے والے بیس حرکانے اسمبلی کو پارٹی سے نکالنے کا دلیرانہ فیصہ کیا پی ڈی ایم شو فینڈ کی بجائے خفیہ بالٹ کا رونا رو رہی ہے